اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ہیٹس می سمیرا ارسلام تو امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این آدھر زیرو میٹر ویلوگ تو جی پاکستان اور اس کے مضافات میں چاند رات کے ساساس وقت ہوا جاتے ہیں اپنے سپیشل ٹیلنٹ دکھانے کا میرا نام ہے سمیرا اس کا نکنیم بنتا ہے اس سے نکنیم بنتا ہے جی سمی تو یہاں فل ٹیم جگار لگاتے ہوئے میں نے اپنی مہندی لگا لی ہے اپنی اجاد کرتے ہوئے تو یہاں جی میری چاند رات ہو گئی ہے ایٹ ڈے پارٹ فرسٹ پر آتے ہیں یعنی کہ ایٹ کے فرسٹ ڈے کے ویلوگ شیئر کرتے ہوئے یہاں ہو رہی ہے جی کیک کٹنگ سیرمنی اور یہ یمی سا کیک تھا جی میری ایک عدد سویٹ سی نند اور نندوئی کی انیورسٹری کا کیک اور یہاں ہو رہی ہے جی انیورسٹری سیلیبریشن زور و شور سے تو ہم ان کو بول دیتے ہیں ایک بار پھر سے ہیپی انیورسٹری ٹو بہت آف یو اور اس کے بعد ایک عدد اور کیک کٹنگ سیرمنی کی باری آتی ہے تو میری بھتی جی کی برڈے ہوتی ہے ٹونٹی فرسٹ اپریل کو جو کہ چاند رات کو بنتی تھی لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹونٹی ٹو یعنی کہ ایت کے فرسٹ ڈے ہی اس کی بھی کیک کٹنگ سیرمنی کریں گے تو اس سے ایت کے فرسٹ دے دو دو کے کٹنگ سیرمنی ہوگی اور یہاں میری بھتی جی کو بھی بول دیتے ہیں ہیپی بھرڈے ٹو یو اگین تو یہاں جی تھوڑا سا اپنا مہندی کا کلر دکھاتے ہوئے تھوڑی سے اتنی تیاری کے ششکے دکھاتے ہوئے کیونکہ یہ تو دکھانا بنتا ہے بہت میں سچ کوئی خاص ویلاغ نہیں کر سکی تو تھوڑی بہت تیاری تو دکھانی بنتی ہے اور یہ فل تیم جگار لگاتے ہوئے اپنی بند گھڑی کے ساتھ آپ مجھے ہر ویلاغ میں دیکھیں گے تو ایت دے ٹو کی باری آتی ہے تو ایت دے ٹو پہ کیا ہوا سیکنڈ دے ایت کے آئی تھی جی میری بھابی کی والد والدہ ان کی فیملی اور یہ میٹھائی کا ڈبا لے کر آئے تھے وہ لوگ اور یہاں ایک کلوز اپ شورٹ میرے میٹھا لور میٹھائی لور ویورز کے لیے کیونکہ یہ تو بنتا ہے باس یہ جو پکیزہ کی گلاب جامن یہ تو میرے موسٹ 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 فیوریٹ ہے اور میں نے جی یہاں فل تیم اپنے گلاب جامن کو انجوائے کیا حالانکہ میں میٹھا لور بلکل نہیں ہوں اس کے باوجود جی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اب ایک لوگ یہاں ذرا کھانے کے منیو کی طرف ڈالتے ہوئے تو یہاں جی چکن پلاو ہے ساتھ میں ہے جی میکرونی ساتھ میں ایک اورڈرنگ ساتھ میں سلاد رائیتہ ساتھ میں ہے جی کسٹرڈ اور یہ سارا منیو جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں میرا کیک کا حصہ اور ساتھ میں ہے جی چکن کڑائی کا سالن تو یہ سارا فوڈ منیو تھا جی میری بھابی نے اپنی بیٹی کی یعنی میری بھتی جی کی برڈے پہ انہوں نے ارینج کیا تھا تو سیریسلی فرس دے بلکل گنجائش نہیں تھی کھانا کھانے کی میں نے رکھ دیا تھا فریج میں کھانا اور چکے جم گیا تھا تو میں نے اس کو جو ہے نیکس ڈی فوڈ گرم کر کے گرم گرم جو انجوائے کیا نا مطلب کیا ہی مزہ آیا اور اتنا ڈیلیشیس کھانا بناوا تھا نا کہ بس سسٹم بوائس آور کرتے بھی میرا ماؤس ہو چکا ہے وارٹنگ وارٹنگ اور اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی لائک شیر اور سبسکرائب ٹو می چینل اور اگر میرے ویلوگز آپ لوگ کو وہ ذرا سے بھی اچھے لگ رہے تو یار کمنٹ کر دیں مجھے ملتی ہے جس سے موٹیویشن اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانے کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری کس کو کتنی عیدی ملی اور کس نے پینا تھا کس کلر کا ڈریس تو اس کے بعد اب باری آتی ہے جی عید دے تھری کی تو عید کے تیسرے دن تھی جی میرے لوز میں گیٹ ٹوگیدر تو وہاں جی میں نے بنائی ہے یہ کھیر زور شور سے پک رہی ہے یہاں کھیر لیکن یہاں ایک سیٹ پارٹ ہو گیا میری دیورانی نے بنائی تھی بہت ہی ڈیلیشیس سی بریانی اور آلو کیمے کا سال جو میں ریکارڈ کرنا بھول گیا اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اور یہاں جی میری کھیر ہو چکی ہے دن یہ ہے جس کی فائنل لک تو اگر آپ لوگ کو یہ ویلوگ پسند ہے تو میک شور لائک شیئر سبسکرائب ٹو میرے چینل ملتی ہوں نیکس مزیدار ویلوگ کے ساتھ ٹل دن ٹکیر ٹھانکس فور وچین بی